اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے الحمدللہ 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 نحمد ونستعین ونستغفر ونستغفر ونقول باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد آمالنا حمدللہ مین یاد اللہ فلاو مل سلللہ ومن یل سلللہ فلاو حادي موسیقی 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 ہے حضرات ربی الاول اور ربی الثانی اینا مہینے اندر اکسریتی طورت جلسے اور پروگرام آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر دے تیبہ دے حوالے نل اور حضور دی شان مقام دے حوالے نل ہندے لیکن ایک بات جو بلخصوص اینا مہینے اندر اور بلوم سارے صاحب جے ایک مشاہدہ ہوندہ ہے اور یہ بات ہم نے ہوندی ہے کہ کچھ لو نظم و ناد میں جا کے تے ایسی مبادگاہ عمیزی کر دے رہے کہ اللہ دے ولیانو نبین الملالتہ نبین خدان الملالتہ انہیں بارے دے میں گزشتہ جمعہ اندر رات کر چکے ہیں اور میں عقیدہ اور عقیدت دے ولوان دے اظہار خیال کی جائے اور دوسری بات جو دیکھنے ہوندی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے مغالدے جنے ہیں کہ عقیدہ نے ساڑی سفارش کرنی ہے اوہ مزاران دے بھی جاندے نے غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی پیش کردے نے اور کسے نو داتا کیا کسے نو مشکل پشا کیا کسے نو غوث کیا وہ نہ اس کائنات اندر پہ شمار حاج دروہ بنائے گئے اور پھر وہ بڑے تم تراغنل اور بڑا چوم چوم گئے وہ عقیدی شفاعت بیان کرنے کے سونے نظام قیامت نو جنت میں جلائے جانا ہے حضرات میں یہ بات ارز کرنے گا کہ بلا شبا نبی پاغ نے قیامت نو شفاعت کرنی ہے اللہ پاغ نے اپنے محبوب نو اے حق دیتا ہے شفاعت دا حق اور اللہ پاغ دا قرآن اس بات دا اعلان کرتا ہے کہ نبی پاغ نے شفاعت کرنی ہے حدیث پاغ جبی عمد ہے کہ قیامت نو آکا شفاعت کرنے کے لیکن یاد رکھئے اے پلکھا نکل جائے مشرق واسطے قیامت نو بھی پاغ نے شفاعت نہیں کرنی ہے جو بندہ شرق کر رہے تے پھر تو چون چون کے کبھے سونے نے بلانا ہے تے سونے نے سانو بچانا ہے اللہ پاغنو شرقنل بڑا ویرے ربنو بڑی خارے ربنے صافہ کیا میرے پیغمبرنو حید تیرا پتری پر میں انو تیرا نہیں ہوں منگا کیونکہ یہ مشرق ہے حضرات اللہ پاغنو اینہ ویرے شرقنل کہ نبی عبرہ اللہ علیہ السلام نے سفارش کی تھی اپنے باپ واسطے تے حدیث سے جو عمد ہے میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ جو بھی مشرق ہے چاہے پیغمبر دا باپ ہے چاہے پیغمبر دا بیٹا ہے چاہے پیغمبر دی بیوی ہے قدرن معافی نہیں مشرق تو بغیر قبیرہ گناہ بھی ہون اللہ چاہے کہ اللہ معاف کر دے نبی پاغتی سفارش ہوئے گی اور قبائر دے مرتقب لوگاں واسطے ہوئے گی پر ہون گے اور مسلمان دے مواہر گے یاد رکھئے انشاءاللہ میری آجتی گفتگو انہاں معاملات چکمیں گی میں مادرک چاندہ میں لیٹ شروع ہوئے ہیں کیونکہ رات میں نے کچھ رات کیا میں نے دوستان فادا کیتا تکرین پہلی کروان گے پر انہیں کیا میری باری نہ آئے تو میں کی در آخری میری باری آئی ہے تو ساری رات میری سفر سے گزرتے بہرحال آئندہ انشاءاللہ میں جمعہ رات بار نہیں جانا جمعہ راتوں میں ایسا رہی ہوا کہا رہا ہوں دیا ہے اللہ پاغ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہی ہے اللہ پاغ نے فرمایا میں ساری کائناتہ مالک جے میں ساری فرمایا آسمانہ دے زمین آنڈا مالک جے فرمایا اللہ پاغنے میں حی بھیجے دے میں قیوم بھیجے میں ہمیشہ زندہ رہن والا بھی دے فرمایا اس کائنات نو کیم رکھن والا بھی میں مار اس کائناتہ نظام چلان والا بھی میں مار الحی القیوم فرمایا اللہ تا خضو سناتو اللہ پاغنے فرمایا وہ میری شانوے کو میں کمیندہ قیوم مار حضرات آئیے اور جانے یاد رکھی آجے اور کئی بندے آنا نام عبدالقیوم دے بندے قیوم 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 دے میں اگر نہ جانا آئیے کسے بندے دا نام عبدالحی ہے کہ انہوں ہی ہی قیوم دے یہ بالکل جہد نہیں ہے عبدالحی زمین تے تے حی اسمان تے عبدالقیوم زمین تے تے قیوم اسمان تے میرے بدرگان ہیں میرے بڑے پائی عبدالقیوم والا صاحب جو کہ سیدھے دو مولوی ہی رہے ہیں ایک والا بھی سڑھ جائے ہیں اوہ والا صاحب اوہ میرے پائی جو بارے آگے انہا جی حافظی کچھ ساتھی جھولا کلاش شاہلو حافظی قیوم کی تھے اوہ چپکا رہے ہیں پھر عبدالقیوم کی تھے انہا کیا سمان تھے پھر عبدالقیوم کی تھے انہا کیا سمان تھے ہار کے عبدالقیوم کی تھے انہا کیا ہو کاری ہے اوہ اوہ قدر بارے جی نہیں اللہ پاغ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ پاغ نے فرمایا میرے یہاں قدرہ کریا کرو اور میرا احترام کریا کرو اور جنہیں میری قدر کرندہ آنکھیں وہ میں میری قدر کریا کرو میری تلالت شان تا خیال کریا کرو میری شان بڑی اچھی جے میں متقبر جے میں ساری کائناتا خالق تے مالک جے الہیل قیو لا تا خود ہوں سنا تم والا نہ ہوں اللہ پاہ نے فرمایا میں قیوم کے میدار اوہ میں ایک کائناتا نلام کیمکن وعدہ کی نیدار اوہ اگر گرسی پڑھ دیو نا آج جڑیاں جڑیاں میں سنا دیا اوہ اے ذہن جر راکے پڑھیا کرو کہ پھر بھی گھنے جس کا کے بھی ہوں دا ہاں دی اور پھر سمجھائے گی اہمیں رٹے لیاں گل نہیں جے بندی میں عرض کرنا چانا آئیے الہیل قیون الہیل قیون اللہ پاس ہمیشہ سندہ نے ہمیشہ قیم نے لاتا خدوں سے نا دوں ولا نوم اللہ پاہ نے فرمایا میں قیوم کے میدار اللہ پاہ نے فرمایا نا مینو نیر یوں دیئے اوہ نیر یوں نہ دے در کنارے مینو اونگ لاد بھی نہیں یوں دا مینو قریب اونگ بھی نہیں آئی نیر دی چھوٹی پہ آم ہے اور فرمایا قریب مینو اونگ بھی نہیں آئی اوہ نیر دے در کنارے اور داندے بزرگاندہ سی جے رب سو جاندہ سو جاندہ میدانے بدرجے اپنے معبودیاں کون سردہ لاتا خلو سناتوں والا نوم یا اللہ پاک جی اسی تیریاں صفتہ کرنے اللہ تیرے کو منگی یہ پاوے نہ منگی تیرے صفتہیں کری یونے یا یہ سے کھاچے تھی یا یہ سے کھاچے کھاتے پورے کری تم اتے سارا بنی جانا نا میرے بنیانوں کی چاہیتا ہے کیوں نہیں میں ارد کرانے کل یاد رکھے آجے اپنیاں حاجتہ ایک اور ہمیں پیس کردے رہا ہمیں بتائیے تیرے اپنیاں صفتہ پوریاں کرے کر دے ریا کرو کر دے ریا کرو اور محبوب انیاں سنامہ کی دیاں تیرے کیا کہ اللہ سنی علی کا کمان سنی تغلا نفس کا یا اللہ میں تیری سنامہ دا حق دار نہیں کر سکتا جو میں تیریاں سنامہ نے جو میں تُو سنامہ دے لے کے میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیے تیانل اللہ پاک نے اپنی بادشاہت بیان کی تی ہے اپنے اختیار بیان کی تی نے کہ ناری کیا کہ یہ ہے فرمایا کون جے سوالی آئے جملہ ہے مانس اللہ دی یشوہو اندہو اللہ بے علمے اللہ پاک نے فرمایا کون جے اجیرہ میری اجازت بغیر میں نواکے اجکار فرمایا کون جے مانس اللہ دی یشوہو اندہو اللہ بے علمے فرمایا کون جے میں عرض کرنا چاہنا اوے رب کہیں دے میرے ازن تو بغیر میرے دربار کے کوئی نہیں بول سکتا کسے انہوں چڑت نہیں میری اجازت تو بغیر بول سکے فرمایا میں اجازت آنگا اور میں اجازت آنگا حضرات آئیے سنیے دیان نل اے عدی شان کی نیئے اور جنہوں اللہ پاک دے دربار کے بولن دی اجازت ملے گی محبوب جزمت کتنی ہے اور جتے کوئی آواز نہیں آئے گی روبے زمین تے سکود چھایا ہوئے گا خموشی چاہی ہوئے گی فرمایا کوئی کلام نہیں کرے گا صرف میرا مصطفیٰ بولے گا اللہ حضرات اللہ اللہ نبی باغن واللہ باغنے شانہ دینیاں میں میں کیڑی کیڑی گل سناواں اور میں کتھوں کتھوں شروع کراں آقادیاں مطاں بڑیاں اللہ نے آقادیاں شانہ بڑیاں اللہ نے اور میرے بھائی جان آس سننا اور نبی باغنے فرمایا اور ایتنے ہمہ جادی رویہ تھے اور دیگر قطبِ حدیث مصنرِ آحمد سے بھی ہوں دیئے نبی باغنے فرمایا آج رات میرے کو فرشتہ آیا ہے تے فرشتے آکے منوں کیا کیا ہے اور گل بڑی بڑیاں کیے میرے صحابہ تیان نہ سن لو صحابہ متوجہ ہوئے وہ گل آکے ہی حضورتیاں بڑے تیان نہ سننے تھا کیا بھائی ہائے حضورت حضورت یہ باتاں بڑے تیان نہ سننے تھا نبی باغنے فرمایا اور میں عرض کرنا چاہنا بردی چوکا انو والے ہو مصدربانی سے انو والے ہو اگل بڑی قابلِ لورجِ قیامت نو بڑی موج لگنی ہے نبی باغنے فرمایا اللہ باغنے فرشتہ پہ دیا جرات تے فرشتے میں نو آکے کیا کہ اے محبوبار اے تیرے واسدے اختیارے تینوں دعا پشن تھی تینے یا دے ادی امت دی مافی لیلے کہ یہ قیامت نو دعا منگ لیں شفاعت کر لیں گی منگی 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 یا دی امت دی مافی لیلے کیا بھائی ہائے ہائے کیسے بات حضورو فرمان دینے اے ادی امت دی مافی تے باقی ادی دا کی بنے گا میرے پیغمبر نے پرچونس ہوتے کی ہے خامانے خان پروں نے اور میرے پیغمبر نے اور کوئی امیدی کل نہیں کی تھی اور محبوب نے سوتا کیتا دے دھوڑا کیتا ہے آجی آقا فرمان دینے آقا فرمان دینے اللہ پاک نے سارے نبیانو ورن دے دی تھی ہے نبی پاک جاں میں ترمدی دی روائے دے سے آپی کہیں دے محبوبہ اللہ پاک کو لن نبی سلیمانو برگی امت مانگے کیلی امت مانگے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنا دے کمت کیا بھائی ہوا مانگے کمت تخت تے بیناتے ہوا نو آٹر دیناتے ہوا نو چکڑا ہلارہ میلتے لے جڑا سینکڑوں میلتے لے جڑا نبی پاک نے اسے ابھی ارد کر دے محبوبہ اللہ پاک آخر سونے آرابطان نبی سلیمان برگی امت دوے بڑے ٹور سنگ نبی سلیمان دے فرمایا ہو دے ٹور یہ تیزن میرے ٹور ہوتے نبی سلیمان اللہ فرمایا سب سے ابھی نے فرمایا اور فرمایا کہا سوڑے اللہ میں یہ چاہے راب کو دعا مانگا دے راب منو سلیمان تمہیں بڑی کو مگے سر دے اللہ دے لیکن فرمایا میں رب نل تیر کر چکیا اللہ پاک نے منو آنکھی آئے سوڑیا یک مگلہ جیڑی مردی مگلہ میں رات نہیں کرتا باقی تھے میریاں مردیاں میں ساریاں کی سہدھیاں نہیں منیاں اے جے میری شان ہے میں ساریاں کی سہدھیاں نہیں منیاں تیریاں میں بڑیاں منیاں اور ایک میرا اعلان ہے میں ساریاں نبیانو اعلان کیتا ہے میں ساریاں نبیانو آفر کیتی ہے کہ جیڑی مردی مگلہ ہو میں رات نہیں کرنی ہے سارے نبیان اپنا اپنا حاکی اوز کر لیا ہے ساریاں نبیان مانگ لئی بہت ساریاں امدہ تباہ تانگ آئے ساننا اکھڑ لوگ ساننا امدہ سے کہ نبیان بدعا کی یاد نبیانو بجیا کوئی نہیں حضرات یہ تھے پتھر واجدیں بہنے ہائے یہ تھے پتھر مارے جا رہے نہیں یہ تھے پیغمبر دے سکے چاچے لکلیچہ چپایا جا رہے مرد کرنا چاہنا یہ تھے مکیوں کڑیا جا رہے میں قربان جاوان یہ تھے پیغمبر دی بیٹی دامر دایا ہو جاندہ آئیے سنیے دیانہ کیلہ کیلہ دنی ہو یا وما ورز اللہ رحمت اللہ آدمی فرمایا میں دعا سارے مغلیانے میں دعا اسمال شڑی میں قیامت نو مگا میں رب نل گل کرنگا میں اپنے رب دات اللہ قیامت نو مار نائے میں نو نبی سلیمان وار یہ قفت نہیں چاہی دی ہے آقا نے فرمایا سنو بولیا اور نے کیا محقوبہ میرا بھی ستر زار جنے بغیر حسابتوں محقوبہ میرا آقا نے فرما ساپا کھا کھا بہا او کاشا اور جنہا پہلوں بولے آئے وہ بازی لے گیا ہے فرمایا او کاشا بازی لے گیا اور چکو خرجت تنہا نبی پاگ نے حوصلہ ضائع برگی کی تھی فرمایا یاد رکھی آجے اور ستر ہزار جندی ہوئے گا بغیر حسابتوں ہوئے گا آقا فرما دینے ایک ایک نار ستر ہزار اور رب لا دینا یہ ایک ایک دینا ستر ہزار رویتان سوئی میں گبل آندا کہہ لی میں رویت جوی بیان کرندا کہہ لی حضرات آئیے میں کیستہ سن کے بیان کرندا کہہ لی میں عرض کرنگا مادر چاہنگا کوئی بڑی آئی نہیں کیونکہ نبی پاگ نے فرمایا ستر ہزار بغیر حسابتوں فرمایا پہلا میری امت رب نے بغیر حسابتوں ماف کر دینا جنتی لے جانے نے فرمایا میرے سہاب ایک دینا ستر ستر ہزار اور گھن دے جاؤ آگری گال پھر وہاں سونے آتے من رحمت آلہ میر کیون آنکھی کیوں بھائی آقا ورمان دینے پھر اللہ پاگ نے تین چلو پر جنگ بھئی سڑ رابضہ چلو پر کیون بھائی اللہ پاگ نے شیعر دی لے ہے جی پھر نبی پاگ نے بر ما یا جنہ میری امت جو کبیرہ گنا کی تے ہونگے جہنم کے سردے ہونگے آئے واس ہونگے میں تری عظمت قربان جاؤں حضرات کل یاد رکھئے یہ بات مو یاد رکھئے کہ نبی پاگ دا فرمان میری شفاعت میری امت بات اللہ پاگ دی ٹھا ریا وے اللہ پاگ جا وے تے کبیرہ گناہ مو کر جنت جے لے جائے کیونکہ ہوتا دسلور قانون ہے اللہ اللہ پاگ نے فرمایا میں مشرک معاف نہیں جائے کر نا تے فرمایا مات نا دال گا اس لہ واج نے بھی گناہ ہو نا نا امید نا ہو یا میرے نل جڑے رہے آج تے وستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اور میرے تو امید دار رکھے آج معاف دیا میں عرض کر نا جانا آئیے سنیئے دیان جتے بام بجا دی گھن دوسی آن دے او تے چل نہیں سک دے روسی آن دے او کانو پیگ ایک خو میوس آن دے او ڈبنگ یا بانگ سنا دے توں سائی وات تنا در وجہ دے توں دل خدس یا دل تڑ پا دے توں میوسی نہیں انہیں کیا جڑے رہا میرے نگل ہے جی ہائے ہائے میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیئے دیان رب کہیں دو یا گفر مادون نظار کا لے مہین شاہ آدون نظار کا کی مانا شرکتوں علاوہ شرکتوں جنہیں میہون میں چاہاں دے معاف کر دیا یہ تھے کئی بندے میں تھوڑی عرض کر دیا اپنی اپنی تحقیق کوئی وڑیائی نہیں کہیں یا دے نے کہ جو جو غلط کیتا کسے نہ معافی نہیں لئی تو معافی نہیں مل بھائی جان امکان خطرہ ہے کیونکہ جیرہ بندہ کسے معافی یقینی ہوگئی معافی بولو گھوڑے چھاڑ جو کی ہوگیا یہاں پڑھے میری کال کال تیان سنے معافی یقینی ہوگی کسے نہ خدا سو انہوں کو حق دے دو جاؤں معافی مگ معافی یقینی ہوگی معافی کسے زمین تے قبضہ کیتا کی کرا میرا دل تے کر رہا تے دیدیا پر موڑے نہیں ماندے موڑے نہیں ماندے پہ جان یہ معافی یقینی چاہنا ہے تے دل دے معافی یہ تنو معاف کر دے تیری معافی یہ مردیاں تیریاں نے مردیاں ہو دیا نے پر اللہ پاقدہ پہ مان نا اس دوں وڈ آئے وی یقفر مادون نظال کا لے مئی شاہ کئی آندھے نے مولوی جی ہے حقوق علی بات جی جی گلتی ہو یہ رب نے ماہ نہیں کر نی ایک کتھے لے آئے مادون نظال کا جی سارا گو جی ہون دائے وہ سو پندے قاتل نو ماہ کردہ پیائے کردہ نہیں پیائے بہت لوگ کہ ماشتر بڑا گزے بیجاتا یہ مولوی ہوتا ہے وہ پینڈ آگے سو پندے دیر پہ عزیز لانگا آندھر دماغ خراب کرند ہے اصل کہ جمع تفریق نا مسائل دی وانڈ دی مسائل دی وانڈ دوان بندہ دیکھ رابی کر لے اے مافی یقینی ہو رہی اے مافی یہ اچھی کہ لے انجھ کرنا چاہی رابط ببندی نالا رابط ببندی نالا اور رابط او کی او کی اندہ ویغ فیر مادون ذالک او اندہ میں جمع تو آسمان زمین دے خلا جنے گناہ لے کے آجا آسمان دے زمین دے خلا جنے گناہ لے کے آجا میں اس دون ور کے مافی لے کے آجا نالا جرا تیرا اتھرو ہے نا آج جرا تیرا اتھرو رابط کے روح نالا اللہ کو اگر اتھرو مار سوٹنے نا پھر اللہ پاک دے اتھرو زیاد دی کار سوٹے آج کرو دی ہائے ہائے جو آنسو آنسو پائی جان اوہ دے مول اوہ دے کولی نے تیریاں میریاں کوراں آپس بچ ہسی ایک تو جن وٹن پیئے تو ہسی اوہ دے کر دیں گے ساڑھے اپنے کام نے نا اوہ دا کی ہے اب پائی جان اور جڑا دنیاں تو گیا ہے اور پتہ نہیں کیونہ دی صلا کر کے گیا ہے انہوں منا کے گیا ہے تو اپنے دے گناہ لئے تو مجھے گناہ لئے تو مجھے گناہ لئے تو مجھے گناہ لئے انہیں پتہ نہیں رہا پتہ نہیں کیڑی گال کر لئی ہے کیڑا مکمکہ کر لیا تو کیڑی گال کر رہا پتہ نہیں رہا تینوں پتہ ہے اور تو سینے دے راج جاننا ہے حضرات آئیے ایسے واسطے آل سنہ والجماعہ دے نزدیک اور امام احضر سنت امام آمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا میں کسے لانت کرندہ کیل نہیں کسے لانت کرندہ فرمایا میں کیل نہیں جتے اللہ اور رسول لانت کی تھی اور تے میں کرنا کسے مقرر شخص دیا نا لے کے فرمایا میں لانت کرندہ اے جیلے لانت اللہ علیہ کافرین جیلے لیکن فلانا بندہ چھوٹا ہو جاتے لانت نا لے کے کہنا اے جیلے نہیں ہے اے جیلے حضور نے فرمایا جے کرو بندہ لانتا حق دار نا ہو یا ربوں نے معاف کر دیتا یا اے پیشا ہونیاں تیرتے لانتا مانا کی ہے رحمت دور لانا یدانو لانا اے دا مانا ہے رب رحمت دور کریں حضرات گل یاد رکھیے میں عرض کرنا چاہنا پتہ نہیں انہیں مر لگیا اور ترلہ کے میں لے آئے جیڑا راضی ہوں گا ہے اتھرو سٹن تے تو آپڑی تھا کوڑا نہیں پھر ہو تیرے گلوں نے اتھرو سٹنے سا نا انہیں راپا کے سکنے اللہ پاک راضی ہو جائے تیر رب کی اندیوی یا نفیر و مادونہ دالے گل میں یا شاہ مرد کرنا چاہنا آئے سنیے دیانل اس واسدے آئے امام آل سننہ نے فرمایائے امام اللہ ادھا اختیار رب کو لے بندیاں کو نہیں ہے آپ بندے اپنے آپنوں گھڑ راو رکھو اللہ پاک دے معاملہ چاہ دخل دین دی کوشش نہ کرو آپ بڑا گناہ کار سی آپ بڑا بڑا زانی دے شرابی سی دے پشور اللہ کے دا زناکار سی دے شرابیاں رسیاں سی دے نبی پاک نے فرمایا وہ دے دروازے دے دنے کی لیتیا سی ان اللہ کا دلہ بارا لے لکفل راب نے کفل لے گناہ ماف کر دے اور آخری بڑی اور ڈر بے آ اور ڈر بے آ اور رو بے آ میں نے ماف کر دے میں نے دھرتے آ گیا میں بڑا گناہ کار آ رہا ہوں میں نے ماف کر دے انہیں کیا جا فرشتہ لکھ دے دروازے دے انہوں راب نے ماف کر دیتا ہے دنیا کھیا کفل مر گیا بھائی مان مر گیا گناہ کار مر گیا زانی مر گیا شرابی مر گیا لوگ کا کروازے دے لکھی آ گیا بے کھیا کہ کفل مر گیا بھائی مان مر گیا ہائے وہ دے معاملے بکھ رہے ہیں وہ دے معاملے بکھ رہے ہیں اوہ اندہ بھائی اغفر ما دھونا لالے گا لے مان یا شاہ یا اللہ تھانوی شامل گرد ہے ہائے ہائے اللہ اللہ ساتھے دے میر گوان ہو جا یا اللہ دورانے خود باجری دعا منگی جائے کبول دی ہے اللہ ساتھے خود شلگان دے میر گوان ہو جا کبران نور نل پر دیا اللہ پاغدہ قرآن کہہ رہے ہیں میرا بار بار دل کرتا ہے میں زیادوں پڑھتا جا مان اللہ پاغدہ قرآن جے سرور بڑھے نے فرمایا اینا اللہ ملا یغفرو آئیں اشرا کبھی ویغفرو ما دھونا زالے گالے میں یا شاہ گال سن میں سنا رہے آسان مشرق واس سے معافی بولو نبی پاغ نے فرمایا اللہ پاغ نے اختیار دیتا عدی امتی معافی لی لے گالو چھڑ دینا اوہ گالو پیار دی ہے نا اوہ کیوں بھائی اپنے سونے محبوب دیاں گلہ کیونے چھڑ دی ہے بذروں میرا جمعہ پڑھا دیا نا آگ گال کر کے دے پتا کیاں دے آدھا چھے کسے سونہ مصطبہ ملجھے دے گال لگ رہی ہے ہے یہ نا پیار امت نل انس نے کیا محبوبہ قیامت نو کتھے ملاقات ہوئے گی ہوئے نئیے لبنے لوکو نئیے لبنے لوکانے ہیں ہداسی نا لہنے ہیں انہیں لبنہ ہیں بھو لوگوں نے میں شرد دین جدو سہارا نہیں ہونا بنا محمد مصطفیٰ دے کوئی سہارا نہیں ہونا اچھی کو سل اللہ ہو ہائے 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 میں ارد کرنا چاہنا آقا فرما دینے آقا فرما دینے اللہ پاک نے فرمایا سنے آردی امت دین مافی لیلے میں یہ کیا یا اللہ میں جی نہیں رہا دی میں قیامت نو ترلہی مارنا ہے ہے جی اور لوکان کی نا دیر نا لیں دینے میں ارد کرنا چاہنا اللہ پاک تھا قرآن کی کیا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِلُ مِنْ دُونِ اللَّهَ اَنْدَادَيُوْ حِبْوْنَوْمُ قَحُبِّ اللَّهُ قَحُبِّ اللَّهُ وَاللَّذِينَ آمَنُونَ عَشَدْتُوْ حُبَّنْ لِلَّهُ اللہ پاک نے فرمایا جنا میرے تو بغیر آسرے دبین اور جنا میرے تو بغیر فرمایا آج دروہ بنائے نے وَنَا نَلَا اپنے والوں محبت کر دینے اور جویں اللہ میں محبت کری دیئے فرمایا جے گل یاد رکھی آجے وَاللَّذِينَ آمَنُونَ عَشَدْتُوْ حُبَّنْ لِلَّهُ پر فرمایا ایمان والیانی محبت فرمایا وَدْهُمْ دیئے ایمان والیانی محبت ہے کیونکہ ایمان والیانی محبت قیامت نوی کیم رہنی ہے اللہ پاہدہ فرمانے میں کرنا کولو نہیں کریا فرمایا ایت تبرہ اللذی نَتُبِعُ مِنَ اللَّذِينَ تَبَعُوا وَرَعُوا الْعَذَابُ وَتَقَدْتَ مَتْبِهِمُ الْعَسُبَابُ وَقَالَ اللَّذِينَ تَبَعُوا لَوَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنُونَ کَمَا تَبَرَّا اُمِنَّا اِلْتَبَرَّا اللَّذِينَ تَبَعُوا مِنَ اللَّذِينَ تَبَعُوا فرمایا جنہ دے پیچھے لگ گئے اونا تو آنو چھڑ جانا ہے اونا تو آنو اے پھر تُساں پتا کیا اکھنا جڑے اونا دے پیچھے لگ گئے فرمایا پھر کیا کھڑنگے وَقَالَ اللَّذِينَ تَبَعُوا لَوَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُم یا اللَّذِينَ مَوْقَتَ مِنْ دُنْيَا دے جائیے ایسی آخی اے لوکو اے بڑے بھئی مان جے یا اللَّذِينَ مَوْقَتَ سانو دے ساری عمر اے نہیں اُلجائے سڑے ہے ہے نہیں اوہ کوئی آنڈا ہے کوئی لوڑ نہیں نمال دی ایسی فلانے پیر دی بیعت کوئی لوڑ نہیں داری دی ایسی فلانے پیر دی بیعت اوہ نہیں ہے لبنا کسے اوہ اللہ دیکھ میں دوران لگ جانے ہیں اوہ آپ کو اپنی پیان جانے ہیں اللہ پاک نے فرمایا فرمایا قضالی کا یوریم اللہ آمالا ہم حسراتن والیم فرمایا وہ اس جن افسوس ہی رہ جانے نے وماہم وانوہا فرمایا اللہ پاک نے اوہ قیامت والے دن فرمایا یہ لوگ وماہم بخارجین من النار فرمایا جہنم جو باہر نہیں نکسے اس واسطے رابطوں پر غیر کوئی سہارا ہائے ہائے حضرات آئیے ہون میں ایک جانے سنامہ فرمایا جانا تیم بہت ہو گیا کیونکہ میں یہ گالہ کیتی ہے کہ جمعہ پاک میرا لیڈ شروع ہے ٹیم مطلع میں مقاضع کرنا مردی بے رہے ہیں اور جیسی پانیتہ سی میٹر لیٹ ہو جائے یہ تقریر چیزیں لے ٹیم مردی تیری یہ نہیں جا یہ جنیاں نرابییاں لے کے مسیطہ چھڑ جانا ہے تیری مردی میرے پائی جان پیغمبر سے دور دیکھئے سوئی تھی سوئی چڑی سی کوئی ایسی سوئی ہو لو کڑھی دی اور موٹے موٹے ساپسان اے بہیڈی پدری کر کے نہ پیہ کھل ہے جی میں عد کرنا چانا ہے میں چھانڑیاں نہ دائی پھر آ سننا تیان نل آ میں قربان جاو آقا فرما دینے اللہ پاغ نے فرمایا عدی امت دی مافی پھر نہیں جو چھڑے دن دل کرتا جا تھا فرمایا حضور نے کیا کہا سوڑے ربائی جے کال نہیں میں قیامت نو ترلا ماراں گا میں نظاری امت دی مافی چاہیے گی ہے فرمایا مافی بھی لماں گا پھر فرمایا جڑے گناہگار ہونگے جان نمچے سڑ دے ہونگے ٹھے پھر میں ترلا ماراں گا میں اللہ پاغ دے سامنے سجدے پہ جانگا ایک سجدے ہو تو پہنا ہے نا یہ تو میں شردہ دین ہونا ہے تو سارے نبیان کہنا ہے نہیں رب نفسی مخلوق خدا دی ایک پاسے مغوب ربانہ ایک پاسے سارے جگدیں دھرتیں ایک پاسے میرا عرب موانا ایک پاسے بجوہاتیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سے آہی ایک پاسے ذلفتہ سجاناں ایک پاسے دریا دیاں لہران ایک پاسے انگلیاں دیاں نہران ایک پاسے اور پتراندہ پٹنا ایک پاسے چان پاڑ بخاناں ایک پاسے اور رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب امتی تقاضہ ایک پاسے سارے جگدیں پاو پی ایک پاسے سمسا مند مانا ایک پاسے ہائے اللہ پاک دے سامنے پیغمبر نے تلہ مارنا ہے سجدیں پینائیں حدیث پاک کے ہوندائیں آقا فرما دے رہے جڑیاں میں سنام آرد کرنی آنے آج منو یاد نہیں آج منو آل ملغیب کون فرمایا آج منو یاد نہیں آج منو یاد نہیں آسونا تے آنر گھوٹے چھڑ دیو میں تاندے بار بار گئی نہ نید راؤں دی یہی تانے آجرا بات آنر سنے آنے میں آرد کرنا چاہنا فرمایا آقا نے میں سجدیں پی جانگا آواز آئے گی عرفہ رانسہ کا سال تو اٹھا اور سونے آن سے رچوک جو منگیں گا میں تے دی آنگا یہ شفا تو شفا جدے باس دے ماں بھی مانگنا میں معاف کرنا ان کو جو لوگ جو رابہ نہیں چاہا ہین کلمہ گو کلمہ پڑے آئے ایمان لے آنگا ہے پر مشرق نہیں چلے گئے جنہم بچ زنا کیتے شرابہ پیتیاں رکیتیاں کیتیاں چوریاں کیتیاں جو رابہ ماف نہ کیتا ہے مساق کیوں یہ ہنجی نہیں یہ حدیث پاک ملک میں مساق کیا بڑھا مجھے نہیں سمجھ جائے حدیث بخاری دی بھرمایا جہنہوں کیا جانگے ایک میرے یار نے مجھے مضمون بیان کرنے اگلے جو میں شروع ہونے اے عمل کرو گے تے جنت ملے گی اے دا اُلٹ کرو گے تے نقصان کی ہوئے گا اے دا اگلے جو میں اے سینئر شروع کرنی انشاءاللہ آو گے نا سارے نالے کے کہ جی پھڑی دے اگر ہو کڑی گھر کوئی پار پہ جائے تڑھتے بہت لوگ کو تڑھیں موڑے رہے جائے ایک ایک بنا پھڑی دیا ہے کہ وہ ہی نشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ میں ارد کرنا چاہنا آئیے پہاتے گوھر کیجئے وہ جنہوں پھڑ کے دنزیں آئیں گا ہدایتے لگ جائے گا جب تک نمازہ پڑے گا جب تک وہ جناب صحیح چلے گا تو مر بھی جائیں دنوں کا برجے برابر خرجہ ملے گا صدقہ جاریہ تیرا برجن ہے انہوں میں میں نہ سمجھا کر گا تو مرد کرنا چاہنا آقا مافی لے کے دنی ہے پھر کچھ رہ جائیں جنا جانم جیسڑنا ہے حدیث پاک سیدی آقا فرما دینے میں پھر رب سمنے پھر جاؤں گا میں پھر سجدے پہے ہوں میں پہے ہوں بولو میں سجدے پہے ہوں پہے ہوں آپ پہے اٹھا رہا ہے بھئے ہوں سجدے پہے ہوں فرمایا میں سجدے پہے ہوں اللہ پاک نے ورمان ہے زونیاں تیری امتیں بھی چونچے جائے تیر جنرائی جائے دانے برا پر بھی ایمان جنم جو کر لائے کیا ہوئی ہائے ہائے اللہ پاک صرف شرک تو بچا لے بس آج شرک جیڑا دے بڑی پیڑی میں ماری دے رج کے زور لا دے کوم شرک تو بچ ہے رشتہ دارہ انہوں بچا لائے عزیز انہوں بچا لائے یہ تیرے پیسے بہت قیمتی ہیں یہ تیرا سکا پر آج جہ نمجے سڑتا ہوئے پیسے خرچ کر دعوت کر کھانے چھنگا کھوا پیار کو چاپ آگے نہ کسے پاس ہے دنیا لوکی پلیوں نشاہ دے کے بڑی نشاہی بنا دے آہ ہمارا مونڈے مونڈے آنے تیٹاں لے کے سیر میں جو ہوتے سیر میں ہارا ہاتھ ہارا ہاتھوں بھی سیر میں ہے نا کسے دور چے اوڑا ٹکڑ لے کے سیر میں نہیں چلے مونڈے نا سیر میں پھر بات چھوڑے کو لے تیٹاں سواہ جو پاتا پائی جان سواہ نیکیدہ پا تیرے پھر تیرے امال کے میں بات دے رہے قیامت دے دن بندہ جائے گا یا اللہ اینا پاہر لگا میرے یہاں تھے نیکی ہیں تھوڑیاں جائیں اور رب کہے گا اوئے تھوڑیاں میں پالدہ رہے ہوں میں پالدہ رہے ہوں اللہ کے دعا ہے اللہ پاک شرک تو بچائے نبی پاک نے فرمایا ہر نبی رب نے اختیار دیتا ہے منوں میں اختیار دیتا ہے بخاری مسلم دیرے سلاماں پھر میں گلم کاماں دلیل رہنا جائے آقا فرمان نے فائیہ نائلہ تم میں امتی من لا یو شرک بلہ شیعہ میں دعا منگاں گا میری دعا لگو ہوئے گی ہر امتی ہوئے گی اور لوگ کو سنلو حدیث بخاری مسلم دیجئے آقا فرمان دینے فائیہ نائلہ تم میں امتی میری امت جو ہر بندے لگو ہو جائے گی لیکن فرمایا جنہیں میری امت جو شرک کیتا ہویا وہنو میری دعا لگو نہیں ہوئے گی یہ بخاری مسلم دی روایت ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے اللہ پاک سانو سارے جنت حق دار بنا دعا مگیا کرے یا اللہ جہنم دی ہوا آبی نہ لگے کیوں بھائی یا اللہ جہنم دی ہوا آبی نہ لگے اللہ سندہ جنہ جے کھڑی کیوں بھائی انشاءاللہ کو باہت شرک تو بچنا ہے ایک آلی یاد رکھیں آجے شرک بڑا ضلیل ہے بڑا طریقے شیطان بدنو پسند ہے یہ سوا سے شرک تو بچ جائیے اور انشاءاللہ پیغمبر دی شفاعت دی حق دار ہوا گے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین سارے دوست ملے چڑھ کے اللہ پاک دے گردہ تعاون کر دے جاؤ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے